بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور ہیو ٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک نوجوان سی ایس ایس آفیسر بلال پاشا جو کہ ایک مزدور کا بیٹا تھا ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کی موت کی خبر نے کل پورے ملک کو ہلا دیا اس جماع سالہ سی ایس ایس آفیسر کے حوالے سے اب جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ کنٹولنٹ بورڈ میں سی ای او کے عہدے پر فائز تھے منو میں اور ان کی جو موت ہے اس کے حوالے سے جو تحلقہ خیز تفصیلات ہیں وہ اس وقت منظر عام پر آئی ہیں اور یہ تفصیلات جو اس وقت کنفرم ہوئی ہے کہ ان کی موت کس طرح سے ہوئی پولیس کا آفیشل موقف کیا ہے اور کیا معاملات بنے کس طرح کی صورتحال بنی اور بلال پاشا یہ کون تھے اور اس وقت کیا یہ جو پوری کی پوری سیچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو ظاہری بات ہے کل سے دو تین طرح کی خبریں آ رہی ہیں ایک خبر یہ آئی کہ انہیں ہارٹ ٹیک ہوا ہے دوسری خبر یہ آئی کہ بلال پاشا نے خودکشی کی ہے اس حوالے سے اب کنفرم ڈیٹیلز بھی موصول ہو چکی ہے خودکشی اگر ہے تو پھر کس طرح سے ہوئی اور بہت سے سوالات ہیں جن سوالات کے جواب ڈھونڈنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے ناظرین اکرام بلال پاشا کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز بھی رکھوں گا اور یہ ایک بڑا افسوسنا قسم کا معاملہ ہے اور ظاہری بات ہے جب یہ فورٹی سیونتھ کومن میں انہوں نے جب یہ پاس ہوئے پاکستان کے اندر پچاسیویں پوزیشن حاصل کی اور بہترین انہیں پوری پاکستان کے اندر پذیرائی بھی ملی کیونکہ جب یہ خبر پھیلی اس وقت بھی کہ ایک مزدور کا بیٹا بھی سی ایس ایس کر سکتا ہے ایک مزدور کا بیٹا بھی نیلی بتی والی گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے جب ایک مزدور کے بیٹے کو بھی سیلیوٹ پڑ سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ایک لوگوں کو اس سے موٹیویشن بھی ملی بلال پاشا کی سٹوری سے وہ میڈیا پر بھی آئے پاکستان کے مختلف چینلز نے ان کے انٹرویو بھی کیے اور ایک انٹرویو کا کلپ ہم نیوز کے ماننگ شو کا بڑا وائرل ہو رہا ہے اور وہ بڑا ایموشنل سا کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں اپنی امی سے وہ خاتب ہیں جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش آپ ہوتی کاش آپ میری ترقی دیکھ سکتی ہیں اور اب بلال جو ہے وہ خود ہی اپنی امی کے پاس جا پہنچا ہے اور اس سکسس جو ہے اسے اس کی والدہ تو نہیں دیکھ سکی لیکن والد نے بلال کی سکسس بھی دیکھی اور اس کے ساتھ جو دیکھا اس کے بعد جو ایونٹس کل ہوئے پرسوں سے انفولڈ ہو رہے ہیں وہ بھی والد نے دیکھے تو اللہ تعالیٰ کسی والد کو کسی پیرنٹ کو اس طرح کے کرب سے اس طرح کے دکھ سے نہ گزارے اولاد کا جو دکھ ہے اور اولاد کا جو جنازہ ہے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے ویسے ہی وہ سمالسٹ کوفنز آر ہیویسٹ کا جاتا ہے نا تو دنیا میں سب سے اگر کوئی بھاری جنازہ ہوتا ہے تو وہ اولاد کا ہوتا ہے بلال پاشا کے حوالے سے میں کچھ ڈیٹیلز رکھ دوں پھر میں آپ کو ان کے حوالے سے باقی بھی جو کنفرم ڈیویلپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا صوبہ خیبر پختونخواہ کے زلہ بنو میں سموار کی شام سوشل میڈیا پر ایک نوجوان سرکاری افسر کی اچانک موت کی خبر نے ان کے دوستوں ساتھیوں اور شاگردوں سمیت ان کی زندگی کی جد و جہد پر ممنی کہانی سے متاثر ہونے والوں کو ہلا کر رکھا ملٹی کنٹورمنٹ بنو میں بطور چیف ایگزیکٹیو آفیسر کام کرنے والے بلال پاشا پیر کو اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے بلال پاشا کی نماز جنازہ منگل کی سب ان کے آبائی علاقے عبدالحکیم میں ادا کر دی گئی بلال پاشا کے والد احمد یار نے بتایا ہے کہ بلال سے ان کی آخری مرتبہ فون پر ہونے والی بات چیت کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آئی ہے وہ خانوال میں عبدالحکیم نامی گاؤں کے رہائشی ہیں اور خود مزدوری کرتے ہیں اور اپنے گھرانے کے بڑے ہیں انہوں نے بتایا کہ بلال سے میری بات ہوئی تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے فون پر بتاتے ہوئے ان کے والد جو ہے وہ رو رہے تھے یہ ساری تاکہ دل بھر کر میں سو سکوں اب راولپنڈی جا کر چھٹی کی درخواست دے کر میں گھر آتا ہوں بلال کی اچانک موت کی خبر نے اکثر افراد کو نہ صرف اس لیے بھی چونکا دیا کہ یہ ایک نوجوان موت تھی بلکہ اس لیے بھی کہ ان کی جدو جہد کی کہانی نے انہیں سیول سرویسز کا امتحان دینے والوں کے لیے مشعل راہ بنایا ہوا تھا اس وقت سوشل میڈیا پر بلال پاشا جو ہے وہ ٹاپ ٹرنڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ ساتھ ان کے طلبہ جو ہیں جو سٹوڈنٹس تھے ان کے وہ بھی انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلال جو ہیں یہ پانچ بیسیکلی بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلال جو ہیں انہیں بیسیکلی ان کے جو چچا ہیں انہوں نے گود لیا ہوا تھا اور جوائنٹ فیملی ہونے کے باعث بلال کی پرورش دونوں خاندانوں نے مل کر کی تھی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ اتوار کے روز فجر کی نماز کے وقت مجھے بلال کا فان آیا میں احرام تھا کہ اس وقت تو وہ فان نہیں کرتا معلوم نہیں کیوں فان کیا ہوگا اس کے بعد بلال کی بات اپنے دوست سے ہوئی تھی اور وہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ اسلام بات جا رہا ہے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ اس کے بعد جب میں نے بلال کو فان کیا تو بات نہیں ہو سکی کیونکہ بلال نے فان نہیں اٹھایا اور میں یہی سمجھا کہ شاید وہ سو گیا ہوگا اسی طرح پھر گیارہ بجے اور ساڑھے بارہ بجے میں نے دوبارہ کالز کی لیکن بلال نے فان نہیں اٹھایا مجھے فکر لاحق تھی لیکن یہی سوچتا رہا کہ بلال شاید اس وقت سویا ہوگا بلال کے والد کی مطابق وہ رات دے گئے بھی مسجد میں بیٹھ کر بلال کو فان کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا پھر میں نے یہی سوچا کہ بلال اٹھے گا تو یہ دیکھے گا کہ بابا نے اتنی کالنگ کی ہے تو خود ہی فان کرے گا لیکن بلال کا اس کے بعد کوئی فان نہیں آیا انہوں نے بتایا کہ پیر کی روز صبح میں نے بلال کے ایک دوست کو فان کیا جس نے کمرے میں جا کر دیکھا تو اندر سے دروازہ بند تھا دوست نے مجھے بتایا کہ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو بلال زندہ نہیں تھا ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے ہم سے اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جس سے کوئی وہ پریشانی ظاہر کرے ان کے مطابق بلال پاشا نے دو تین سال پہلے شادی کی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد ان کی الہدگی بھی ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ بلال میرا بیٹا تو تھا ہی لیکن ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا وہ اکثر اپنے دل کی باتیں میرے ساتھ کرتا تھا اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلال کی موت نے سب کو ہلا تو دیا ہے اور بلال جو ہے وہ ایک مرتبہ جب انہوں نے یہ مقابلے کا امتحان پاس کیا تو انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی اور ایک سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر ایک لوگوں کی موٹیویشن کے لیے انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ایٹوں کی دیوار کے سامنے کھڑے بلال پاشا نے اس دوران اپنی جدوجہد کی کہانی سنائی تھی اور ایٹی فیفت پوزیشن پر دوہزار انیس میں آئے تھے اور میکمہ ملٹری لینڈز ان کنٹولمنٹ جو ہے اس میں یہ بیسیکلی تاینات ہوئے تھے اور انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ میرے والد ایک دہاری دار مزدور ہیں اور مجھے اس بات پر اپنے والد پر فخر ہے اب بلال کی موت کے حوالے سے بہت سی چاہمگویاں چل رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈپریشن ہے جو ذہنی دباؤ ہے یہ اتنا سچ آسم جمیل صاحب جو ملامتارک جمیل صاحب کے سابزادے ہیں ان کی حادثاتی موت تھی لیکن آپ دیکھیں کہ انہیں کس طرح سے اس نے جھکڑ لیا اور یہ ڈپریشن پیسے سے اس کا تعلق نہیں ہے اہدے سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کی پاس پیسے نہیں ہے تو شاید آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے اس کا تعلق کسی اور چیز سے اور اسے ہم نے منٹل ہیلتھ ہویرنس کے طور پر استعمال کرنا ہے اگر میں آپ کو یہی بتا دوں کہ ایک سال کے مدر صرف سی ایس 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 کی وہ کرسی ہے نا جس کے لیے سارے اپنی جام دیتے ہیں تو اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ دو پاکستان ایڈبینسٹریٹیو سرویسز کے آفیسر دو پولیس سرویسز کے آفیسر دو آڈٹ کے آفیسر اور ایک ملٹری لینڈ اور کنٹونمنٹ جو ہے ان کے آفیسر یعنی ٹوٹل بلال پاشا کو ملا کر صرف ایک سال میں سات سی ایس ایس کے افسران نے جنہوں نے بہترین پوزیشن آزل کر کے سی ایس ایس کی کرسی سنبھال لی ان کی خودکشی کی خبر سامنے آئی ہے اور اب بلال پاشا کے حوالے سے بھی خودکشی کی پہلے چیمک ہوئی تھی میں نے اس لیے اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا لیکن اب چونکہ ڈیولپمنٹس جو ہے وہ کلیر ہو چکی ہیں سی ای او کنٹونمنٹ بورڈ بلال پاشا جو ہے ان کی خودکشی کی کنفرمیشن ہو گئی ہے ڈی ایس پی کینٹ عظمت خان نے بنو کنٹونمنٹ موڈ کے سی ای او بلال پاشا کی خودکشی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ محمد بلال پاشا کئی دنوں سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے پولیس کے مطابق بلال پاشا کی خون و لکپت لاش ان کے گھر سے ملی جہاں انہوں نے خود کو گولی ماری ان کی لاش کو زابطے کی کاروائی کے لیے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال بنو منتقل کیا گیا ڈی پیو بنو اسماعیل خان کا کہنا ہے کہ بلال پاشا کی موت کا خود ہر پہلو سے جائزہ لیا یہ واقعہ خودکشی کا ہی ہے تفتیش کے مطابق بلال پاشا کا ٹرانسفر بنو سے راول پنڈی ہو چکا تھا میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس نے اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی ہیں جس میں یہ پتہ لگایا جائے گا کہ بلال پاشا کی موت خودکشی ہے یا ان کا قتل کیا گیا یعنی جو آفیشلی تحقیقات ہیں وہ ہوں گی لیکن انیشلی ہر چیز سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک انفورچنیٹ خودکشی کا واقع ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بلال پاشا کے سر پر گولی لگنے کا زخم پایا گیا ہے بلال پاشا کی نماز جنازہ کنٹورنٹ بورڈ میں ادا کی گئی جس کے بعد ان کی میت کو تنفین کے لیے ان کی آبائے علاقے خانوال روانہ کر دیا گیا اور اس موت کے حوالے سے اب یہ کنفرمیشن ہوئی ہے کہ یہ خودکشی تھی ان کی خون میں لطپت لاش جو ہے یہ گولی مار کر بیسیکلی انہوں نے خودکشی کی لیکن بہت سے سوالات ہیں کہ اگر یہ وہاں پر اپنی جگہ پر موجود تھے اپنے کمرے میں تو کسی اور نے یہ آواز کیوں نہیں سنی اور پھر وہ دوست اور والد اس طرح سے پورا دن کالز کرتے ہیں پھر دوست نے جا کر جب دیکھا کہ کمرہ اندر سے بند ہے اور جب کمرہ اندر سے انہوں نے دروازہ توڑ کے اندر گئے تو انہوں نے اندر جا کے یہ انفورچنیٹ ان کی جو لاش ہے وہ دیکھی لیکن ناظرین اکرام یہ ایک چیز تو وہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ سب کچھ حاصل بھی کر لیں پاکستان میں کتنی بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو سمجھتی ہے کہ شاید ہم نیلی بطی حاصل کر لیں گے اور سارے زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے اور سوسائٹی بھی اور ملال پاشا کی بہت سی چیٹ جو ہیں ان کے دوستوں کے ساتھ وہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو میری نیلی بطی سے فرق پڑتا ہے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا میں کیسا انسان ہوں میں ایز ایومن کیا ہوں میری اپنی ایکزسٹنس کیا ہے تو یقین مانے یہ جو اپنے آس پاس لوگ ہیں چاہے وہ اچھے حالات میں ہیں چاہے وہ آسودہ آپ کو آسودہ حالات میں لگ رہے ہیں سب کی ذہنی جو صحت ہے اس کا خیال رکھیں اور اس چیز کو اگنور نہ کریں یہ دپریشن جو ہے it is real اور منٹل ہیلتھ کی اویرنیس بڑی ضروری ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کسی شخص کو آپ کہیں کہ آپ کو منٹل ہیلتھ ایشوز ہیں تو آپ کہیں کہ بھئی وہ پانگل نہیں بھئی جیسے فیزیکلی آپ کو کوئی ذکام ہو جاتا ہے مخار ہو جاتا ہے اسی طرح سے آپ کو منٹل ہیلتھ ایشو بھی ہو سکتا ہے اور اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہو تو وہ ورس ہو جاتا ہے اور آس پاس کے لوگ جو ہے انہیں خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے سمجھنا چاہیے اور اگر کئی پہ آپ کو لگے کہ یہ شخص ڈپریسڈ ہے کیونکہ بلال اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ خودکشی کا ذکر کر چکے تھے میسیجز میں تو پھر اس شخص کے پاس جائیں اس سے وقت دیں اور یہ سب کی ایز ایس سوسائیٹی ذمہ داری ہوتا ہے اور اس شخص کو کنونس کریں کہ وہ اپنے جو بھی اس کا صدبات اس ایشو کا ڈپریشن کا علاج بھی ہے وہ سارا معاملات کریں اور یہ آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ یہ واقعات بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی ٹاپ کلاس میں ایلیٹ کلاس سے لے کے آپ کی بیروکریسی سے لے کے ہر لیول پہ اگر یہ ہو رہے تو اس کا تعلق ایک چیز آپ سمجھ جائیے گا کہ کبھی بھی غربت یا برے حالات سے نہیں ہے ظاہری طور پر دنیاوی طور پر شاید حالات آپ کو اچھے لگیں لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سب کو اس سب سے محفوظ رکھے اور بلال پاشا جو ہیں ان کے لیے بھی اگلی منزلیں آسان ہو ایک نوجوان جو اپنی زندگی کو کھل کے نہیں جی سکا اور اپنے خواب جو اس نے دیکھے تھے وہی خواب اس کے دشمن بن گئے اور ایک بڑا افسوسناک واقعہ لیکن اس میں جو میسج ہے ہمیں شاید اسے ہی آگے لے کر چلنا ہوگا اور اسے مزید پھیلانا ہوگا تاکہ شاید ہم کسی کی اپنے آس پاس بھی جان بچا سکے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگوان پاکستان